السلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید ہے سب خیاد سے ہیں اور ارترا کے حفظ و امان میں ہے جناب راج کندرہ جو کہ شلپا شیٹی بہار تی بڑی ماشہور ادھاکارہ جو ہیں اور فٹنس کے نام سے یوگا کے نام سے جانے جاتی ہیں آج کل بہت زیادہ چیمکویوں کا شکار ہیں پھر سے راج کندرہ اور شلپا شیٹی جو کہ پہلے ہی ایک مسئیبت میں فسے ہوئے تھے اس سے بھی بڑی درہ سے نکلے نہیں ہیں اب ایک اور بڑی مسئیبت میں فس رہی ہیں اور ان کو پہلے بھی ان تمام جو فہش مغالا معاملہ تھا جس میں راج کندرہ کئی دن تک جیل میں رہے تھے قید تو شلپا شیٹی کو بہت زیادہ شرمندگی کا سپی کا ساتھنا کرنا پڑا تھا اب پھر شلپا شیٹی جو ہیں ایک بڑی مسئیبت کا شکار ہو گئی ہیں وہ کیا ہے وہ آپ کو چل کے بتاؤں گی اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی موجود بیل آئیکن پر کلپ کر دیں جناب اب شلپا شیٹی جو ہیں جو فٹنس کے حوالے سے یوگا کے حوالے سے اداکاری کے حوالے سے مختلف پروگرام کو جج کرنے کے حوالے سے بڑی مشہور ہیں بڑی جانی جاتی ہیں جنہوں نے ایک بڑے بزنس مین راج کندرہ سے شادی کی ہے جو پہلے ہی بڑی مسئیبت کا شکار ہیں فہش فلمیں بنانے کے حوالے سے وہ پہلے ہی ریسٹ رہے چکے تھے اب جناب راج کی بیل ہوئی جس پر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ شلپا شیٹی نے اپنے نیچے والے بال بھی مندو بہرحال اب دوبارہ وہ ایک بڑی پریشانی کا شکار ہوگی کیونکہ جناب راج کندرہ جو ہیں انہوں نے فٹنس انٹرپرائز کا کام شروع کیا تھا کاروبار شروع کیا تھا اور یہ کاروبار اس نے کیا تھا اپنے بیگم کے نام پر یعنی شلپا شیٹی کے نام پر کیونکہ فٹنس کا حوالے سے آپ کو بتا ہے شلپا شیٹی پورے بھارت میں پر دنیا میں مشہور ہیں راج کندرہ نے اپنے بیوی کے نام سے فٹنس کا کاروبار شروع کیا جناب اور اس میں بہت سارے لوگوں کی انویس کروائی کروڑا روپیہ لوگوں کو لگے کے اس میں انویسٹ کیا اور اب معاملہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گیا ہے اس میں انہوں نے کیا کیا ہے وہ پوری ڈیٹیل سامنے آنا شروع ہو گئی ہے جناب جناب فہش فیلم کے ویسے تو وہ اللہ اللہ کا کی باہر آئی لیکن کیس انویس کا چل رہا ہے لیکن اب ایک انسان وہ معاملہ صورت تھنڈا پڑا تو لیکن اب ایک انسان سامنے آیا ہے جس نے ان کی کمپنی میں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی اس میں آکے اب راج اور شل عرصہ کے خلاف بیان دے دیا ہے اس نے انویسٹ کیا تھا جناب ایک کروڑ اکاون لاکی اس نے اس کاروبار میں یعنی کے جو فٹنس انٹرپرائز کا کاروبار شروع کیا تھا راج کا درہا ہے اس میں اس نے ایک کروڑ اکاون لاکی سرمایہ کاری کی تھی اور اب وہ اس پر سامنے آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کے کچھ پیسے کیوں نہیں مل رہے تب مجھ سے لکت پرت ہو گئی تھی کہ مجھے اس کے پیسے ملیں گے تو اس نے کہا کہ آپ میرے اب پیسے واپس کرتے ہیں کیونکہ آپ کرتے ہیں تو کچھ رہے نہیں ہیں ان پیسوں کا پہلے اب کیس میں پس چکے ہیں اس کلام کے لئے میں پیسے لیے تھے وہ کام آپ کرنی دے تو اب میرے پیسے واپس کر دے اس پر راج کندرہ اور شرپا شیٹ نے انہیں دھمکیا دی ہیں کافی زیادہ دھمکایا ہے اور بولا ہے کہ یہ کام چلے گا تو پیسے ملیں گے اگر نہیں چلیں گے تو تم میرا بھائی پود اچھٹی کارت ہو یعنی کہ تم مجھے یہاں پر نظر نہ ہو کام چلے گا ہم تمہیں پیسے دیں گے جس پر کافی سرگرم ہوا اس نے اس پر ایف آئی آر کروای ہے اور اس نے کہا کہ اس نے کمیٹمنٹ پیپر سامنے دکھایا کہ مجھے کمیٹمنٹ ہوئی تھی جنہوں نے مجھے پیسے نہیں دیا انہوں نے کہا تھا کہ پیسے پروفٹ ہو نہ ہو تمہیں تمہارا جو اوپر کا بونس جو مرد سائیڈڈ تھا وہ ملتا رہے گا جس پر رٹن ایگرمنٹ بھی سامنے آیا ہے اور اب راج کندرہ جو ہیں وہ بدماشی کر رہے ہیں اس رکس کے ساتھ اور اب متوقع ہے کہ دوبارہ سے شرپا شیٹی جو ہے اس کو جیل کی حو بلات کھانے پڑھ سکتی ہیں اور اس کیس میں اس کو دوبارہ سامنے آنا پا سکتا ہے پولس کے سامنے اب اگر سب معاملہ یہ ہے شرپا شیٹی پریشان یہ ہے کہ اس نے اب اس شخص کی سرمایہ کاری واپس نہ کی تو بس تو وہ گئی ہیں لیکن اگر وہ اس شخص کے پیسے واپس کرتی ہیں ایک روڑو تھامن لاکھ تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے اس میں اور سرمایہ کاری کی ہے تو اس کو اب ان کے پیسے بھی واپس کرنا پڑیں گے جس کی وجہ سے شرپا زیادہ پریشان ہے کہ میں اب اتنا سارا پیسے ان کو ریٹرن کروں جو میں نے بڑا مشکل سے لالش دے کے اور تھمکیاں دے کے اور جس طرح سے بھی بٹو رہا تھا تو وہ ایک نئی مسئیمت میں فس گئی ہیں اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شرپا شیٹی کو پولس کے سامنے بھی آپ دیکھ سیں گے کہ بھی کچھ تصاویر اور ویڈیوز مزید آئیں گے جس میں وہ پولس کے سامنے جا رہی ہیں اس پورے کیس کے مطالق جو جو اہاں پیش رفت ہوں گی میں آپ لوگوں کو بتا دیکھ رہوں گی اس کیس کے مطالق آپ آپ لوگ کی جو رائے ہیں کمنٹ سیکشن بیک اپنی کمنٹ کا ضرور دیجئے گا اپنی رائے کا اصحار ضرور کیجئے گا اور جاتے دیتا یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلی سبسکرائب کر دیجئے اور چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ